دوستو اگر آپ بھی سیمسن، ایم ایس دھونی اور سیم کرن کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو پنچاب سے بری طریقے سے ہار کر آئی پیل میں کولیفائی کر چکی راجستان کی ٹیم کے کپتان سنجو سیمسن باکھلا چکے ہیں ان فیکٹ سیم کرن پر ان کا گصہ ایسا فوٹا ہے نا کہ دوستو ہار کا پورا دوش انہوں نے ان کے سر پر ہی مڑ دیا آخرکار سیم کرن پر بھڑکتے ہوئے سیمسن صاحب نے اپنے بیان میں کیا کچھ کہا ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن، رشا پنت اور کیل راہل میں سب سے بہتر وکٹ کیپر بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کی ترسنہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے فائنل ہونے سے پہلے بھی فائنل جیتنے کی دعویدار ٹیم کو پچھاڑا گیا ہے اور یہ کارنامہ گوہارٹی کے خاص میدان میں پنجاب نے کر کے دکھایا یہ آپ کو بتا دے کہ آئی پیل دوزار چوبیس کا پینسٹ فا مقابلہ تھا پنجاب کی ٹیم کو جیت کر کچھ فائدہ نہیں ہونا تھا لیکن عزت کو بھی تو بچانا تھا سامنے تھی راجستان کی ٹیم جس نے ٹاپ ٹو میں سے اپنی جگہ کو ہٹنے نہیں دیا اس سیزن میں لیکن اس بار جب میز شروع ہوا تو لگ رہا تھا کہ ٹاپ ٹو میں راجستان نہیں بلکہ پورے سیزن میں پنجاب کی ٹیم تھی دوستو اس سیزن میں ہم نے زہتر نبے پردیشت میٹس میں سیم کرن کو کپتانی کرتے دیکھا اور آج ان کی کپتانی میں اتنا لوخہ نظر آیا جو شاید سیمسن کی میبی نہیں تھا جیسے میز شروع ہوا ویسے ہی وگٹ گرنے شروع ہوئے راجستان کے جیسوال کو خود بخود سیم کرن پر چار رن پر کلین بولڈ کرنے والے کھلاڑی بن گئے تھے اس کے بعد راہل چہر کا جادو چلا سنجیو سیمسن اور ایک اور نئے نویلے فرنگی بلے باس 18-18 پر آؤٹ ہو گئے تھے اس بیچ میں دوستو عرشدیب سنگھ، عرشل پٹھل سب نے بیک ٹو بیک وگٹس نکالے اور راجستان کی وہ ٹیم جس کی ٹیم میں ریان پراغ دروف جرل جیسے دگچ ہیں جو دھائیسو کا سکور بھی آسانی سے چیز کر ڈالے وہ دوستو 144 پر سمٹ کر رہ گئی اب 145 کا ٹارگٹ چیز کرنا اپنے آپ میں کوئی بہت زیادہ بڑی بات ہے نہیں اور ویسے بھی ششانک اور عاشردوش جیسے دگچ فینشر پنجاب میں شامل ہیں حالانکہ شروعات پنجاب کی اچھی بھی نہیں تھی پرپ سمیرن چوننے پر آؤٹ ہوئے تھے لیکن آج میٹ پوری طریقے سیم کرن خود ہی جتانے آئے تھے تب ہی تو بولنگ کے بعد بیٹنگ میں بھی کپتان ہی پاری کھیل گئے دوستو سم کرن نے 41 گیندوں میں 3 چھکے پانچ چوکے لگا کر 33 ٹرن کی ناباد پاری کھیلی عاشردوش نے بھی 11 میں 17 لگائے اور 13 میں 22 رائلی رسوکے جس کے چلتے ہیں انتی موور کے شروع ہونے سے پہلے ہی پنجاب نے میچ کو جیت لیا پنجاب تو پانچ وکٹ سے جیت گیا دوستو لیکن سیمسن ایک ایسے کپتان ہے جنہیں ہار برداشت نہیں ہوتی پہلے بھی آئی پیل میں دیکھا گیا ہے لیکن اس بار جب ہارے نا تو ہار کا پورا ذمہ ہی سیم کرن کے سر مر ڈالا اور کچھ ایسا کہا کہ سنکر اس بار بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا دوستو آپ کو بتا دے کہ ہار کر سیم کرن سے اپنے بیان میں بھڑکتے ہوئے سنجو سیمسن نے کہا پنجاب کی ٹیم سے ہارنا ہمارے موپے کسی تماشے سے کم نہیں ہے دیکھے ایسا نہیں کہ کبارٹی کے میدان میں کم کھیلے ہیں تو ہمیں انبوہ نہیں یہاں کی پچکا تیاری پوری تھی لیکن نہ جانے سیم کرن کے کپتانی میں ایسا کیا جادو ہے کہ پنجاب کی ٹیم بھی جیت گئی ہم سے ورنہ پنجاب کی ٹیم کی اتنی حیثیت نہیں حالکہ وہ بہت اچھا کھیلے اس بات میں کوئی شک نہیں انہوں نے گندبازی میں ہمارے ارلی وکٹس نکالے اور سو رن کے دائرے میں ہمارے پانچ شے وکٹ ہونا ہی ان کی سب سے بڑی طاقت اور جیت کا کارن بنا ہوگا اس میچ میں ورنہ تو ان کی پرفومنچ بھی کچھ زیادہ خاص رہی نہیں بلے بازی میں اگر میں دیکھ پا رہا ہوں تو ہاں ایک بار اور کہوں گا سیم کرن آج بلے جیت کا جیشن بنا لے لیکن آئی پل سے وہ بہار ہی ہیں تو زیادہ خوش نہ ہو اگلے سیزن میں موقع ملے گا تو آپ کو ضرور سے ہارائیں گے سیم کرن نے اچھی کپتانی کری اس لئے ایک بار ان کو جیت کی بتائی ضرور دینا چاہوں گا دوستو سیم کرن پر ہار کا ٹھیکرا بھی پھوڑا اور یہ سیزن نہیں تو اگلے سیزن میں بھی ہرانے کی دمکی دے ڈالی ہے سیمسن نے اسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب راجستان کا سامنا چھنے سے ہوگا تو اس میچ کو کون جیتے گا ساتھی سیمسن ودھونی میں آپ کا فیوریٹ کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو پنجاب کے خلاب ہر کے بعد بوکھلا اٹھے سنجو سیمسن کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کے بھی اوڑ جائیں گے ہوش یہاں دوستو پنجاب اور راجستان کے بیچ کھلے گئے میچ میں پنجاب کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد راجستان کے کپتان سنجو سیمسن کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران انہوں نے ہر کے بعد ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اوڑ جائیں گے واکرکار راجستان کی ہر کے بعد کپتان سنجو سیمسن نے کیا کہا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جانے نکلئے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن شکر دوان میں کون ہے آئی پیل کا سب سے خطرناک بللے باج اور کپتان اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجے گا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے پنجاب اور راجستان کے بیچ راجستان کے دوسرے گھریلو میدان گواہاتی میں آج ایک رومان چک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں راجستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بللے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور گنباجی کرنے کے لئے پنجاب کی ٹیم کو آمنت رت کیا تھا اس دوران راجستان کی ٹیم نے 20 سوور کے اندر مات 144 رن نو وکٹ کی نقصان پر بنائی جہاں پر دیان پراغ نے سربادی 40 رن کا یوگدان دیا تو وہیں روی چندہ ناشون نے 28 رنوں کے پاری کھیلی وہیں پنجاب کی ٹیم کی طرف سے راہل چہل، ہرشل پٹیل اور سیم کرن کو دو دو بکٹ ملے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے آئی پنجاب کی ٹیم نے کافی زیادہ شاندار پردشن کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کیا ایسے میں پنجاب کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد راجستان کی ٹیم کے کپتان سنجو سیمسن کا حیران کر دینے والا بڑا بیان سامنے آئے ہے جس میں راجستان کی ٹیم کے کپتان سنجو سیمسن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان اور پنجاب کے بیچ کھیلے گیا رومانچک میچ میں راجستان کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع نہیں ملا اس کے بعد میں کافی زیادہ نیراشو مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں ہماری ٹیم کو کسی بھی قیمت پر جیت درج کرنی تھی لیکن ہماری ٹیم اس میچ کے اندر ہار کے ساتھ لگا تار چوتھے میچ میں دکت کا سامنا کرتی بھی دکھائی دی ہے اور چوتھے میچ کو ہار گئی ہے ایسے میں ہماری ٹیم کے لئے کافی بڑی دکت پیدا ہو گئی ہے حالانکہ اس میچ میں مجھے امید تھی کہ ہماری ٹیم پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پنجاب کی ٹیم کو پریشان کرنے کا کام کرے گی لیکن آج پنجاب کی ٹیم کے سامنے ہماری ٹیم کی بلے باجی نہیں چلی جس کے کارن ہماری ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اور ہماری ٹیم اس میچ کے اندر بڑا سکور کھڑا نہیں کر پائی اور اس میچ میں پنجاب کی ٹیم کو پائدہ مل گیا جس کے کارن ہماری ٹیم کو ہار ملی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین گنباج اور بلے باج موجود ہیں لیکن ان سے بھی کافی زیادہ بہترین کھلاری ہمارے راجستان کی ٹیم کے پاس موجود ہیں لیکن راجستان کی ٹیم کو اس میچ میں جیت درش کرنے کا موقع نہیں ملا جس کے بعد میں کافی زیادہ نیراش ہو حالانکہ ہماری ٹیم بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت درش کر سکتی تھی لیکن ہماری ٹیم نے اس میچ میں کافی زیادہ دکت کا سامنا کیا اور ہماری ٹیم اس میچ کو بڑے طریقے سے ہار گئی حالانکہ ہماری ٹیم کی طرف سے ریان پراغ نے زیادہ بہترین پردرشن کرنے کا پریاس کیا لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باج ہماری ٹیم کے لئے بہتر بلے باج ہی نہیں کر پایا اور ہماری ٹیم کے سبھی گنباجوں کو لڑنے کا موقع نہیں ملا جس کے چلتے اس میچ میں راجستان کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جو ہماری لئے کافی زیادہ نقصان دائق بھی ثابت ہوگا دوستوں کو وہاٹی کے میدان پر پنجاب اور راجستان کے بیچ زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا یہ مقابلہ دیکھ کر تو پورا کرکیٹ جگت داتوں تھلے انگلی دبانے پر ہو گیا مجبور کیسے راجستان کے بلے بازوں نے کیا چمتکار تو آخر سنجو سیمسن نے اپنی ٹیم کے لئے کتنے رنوں کا یوگدان دیا پنجاب کو کس گیندباز نے کرائی میچ میں واپسی کس گیندباز نے لیے سب سے ادھک وکیٹ کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردش ادھک راجستان نے پنجاب کے سامنے کتنے رنوں کا رکھا لکش دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے اب تک کہ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن اس بار اپنی ٹیم راجستان کو آئی پیل کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ گواہٹی کے میدان پر راجستان روائلز اور پنجاب کنگ کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں راجستان روائلز نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پنجاب کنگ کو گیند بازی کرنے کے لیے آمند ریت کیا راجستان کی طرف سے اپننگ کی شروعات کرنے میدان پر یشسوی جیسوال کے ساتھ ٹوم کوہلر کیڈمور اترے دونوں بلے باز بہتی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں پنجاب کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے خود کپتان سیم کرن ان کا سواگت پہلی گیند پر یشسوی جیسوال نے شاندار چوکہ لگا کر کیا لیکن اس چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے سیم کرن نے اپنے اوور کی چوتھی گیند پر انہیں پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا کیول چار رنوں کے سکور پر دلا دی اب میدان پر بلے بازی کرنے آئے خود کپتان سنجو سیمسن لیکن سیم کرن کی انتیم گیند پر ٹوم کوہلر کیڈمور نے انتیم گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو پہلے ہی اوور میں نو رنوں تک پہنچا دیا پنجاب کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ارشدیب سنگھ خطرنا گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے راجستان کے بلے بازوں کو رنگ بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن تب ہی اوور کی انتیم گیند پر کپتان سنجیف سیمسنگ نے شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں پندرہ رنوں تک پہنچا دیا پنجاب کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر کپتان سیم کرن ان کا سواگت دوسری گیند پر ٹوم کوہلر کیڈ مار نے شاندار چھکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد سیم کرن نے خطرنا گیند بازی کی بلے بازوں نے ایک بھی رن نہیں بنا پائے تین اوور میں راجستان کا سکور ایک وکیٹ پر اکیس رنوں تک پہنچ چکا تھا پنجاب کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر ارشدیب سنگھ اس بار ان کا سواگت سنجو سیمسن نے دوسری گیند پر خطرناک انداز میں چوکہ لگا کر گیا اس کے بعد بھی سنجو سیمسن رکے نہیں چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا چار اوور میں راجستان کا سکور اکتیس رنوں تک پہنچ گیا دونوں بلے باز شاندار فارم میں بلے باز ہی کر رہے تھے اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے پنجاب کے گیند بازوں پر ٹوٹ کر پرہار کرنا شروع کر دیا تھا وہیں سنجو سیمسن کا بلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ ہر گیند باز پر پرہار کر رہے تھے ابھی تک دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ برابری پر چل رہا تھا پنجاب کی طرف سے پانچوہ آور لے کر آئے ٹیم کے نئے گیند باز ناثن ایس بے حدی خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اس آور میں راجستان کے بلے باز ایک ایک رن کے لیے ترز گئے یہاں تک کی باؤنڈری بھی نہیں لگا پائے اس آور میں دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے لیے کیول تین رن جوڑ پائے یعنی کی پانچ آور میں راجستان کا اسکور بڑی مشکل سے چونتیس رنوں تک پہنچ گیا پنجاب کی طرف سے پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے بہترین گیند باز ہرشل پٹیل ان کا سواغت ٹوم کالر کیڈ مور نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد ہرشل پٹیل نے خطرناک گیند بازی کی بلے بازوں کو رن بلکل بھی نہیں بنانے دی اس اوور میں بھی راجستان کے دونوں بلے باز باؤنڈری لگانے کی طرص پر ترص رہے تھے پاور پلے کے چھے اوور میں راجستان کا اسکور کیول 38 رنوں تک پہنچ پایا مگر یہ دونوں بلے باز میدان پر سیٹ ہو چکے تھے